اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا انسان بڑا تھرد دلہ پیدا کیا گیا ہے اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوعًا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے مسئیمت آ جاتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے نالا و فریاد روتا دوتا ہے وَحِذَا مَسَّهُ الخیرُ وَمَنُوعًا اور جب کوئی خیر مل جاتا ہے تو اسے روک کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے اسے جھڑ پٹ اپنی تجوری کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسان کے تھڑ دلے ہونے کی علامت ہے یہاں ایک نکتہ بہت اہم ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ ظاہری تضاد ہے قرآن کا اگر آپ اسے حل نہ کر سکیں تو تضاد ہے ایک طرف قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْمَ الْنِسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہترین حساب سے پیدا کیا اللہ ورماتا ہے خَلَقْتَهُ بِيَدَيَّا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے بہت عزت دی ہے بنی آدم وہ ہم نے اٹھایا ہے سوار کرایا ہے بر میں بھی بہر میں بھی اور یہ مسجودِ ملائک تمام تمام فرشتیں جھکا دیئے گئے ہیں جبرائیل بھی اسرافیل بھی اسرائیل بھی سب کے سب فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلَّهُمْ اجْمَعُونَ اسے خلیفت اللہ کہا گیا ایک طرف یہ ایک طرف قرآن کہتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ زُعِيفَ انسان کا مزور پیدا کیا قَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان تو بہت جلدباز ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ من عَجَل جلدبازی تو انسان کی سرشت میں داخل ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَ تو ظلوم بھی ہے ظلم کرنے والا جاہل بھی ہے یہاں کہا حَلُوعًا وَحَاتْ کَمْ حِمَّتْ تھڑ دِلَا دل کا کچھ بھی کبزور کہ اگر ذرا تخلیف آئی تو جزا فضا ہے نالا فغان شور مچا دیا ہے فریاد کر رہا ہے اور کوئی مال مل گیا کوئی دولت مل گئی کوئی شہ بل گئی تو سید کر رکھتا ہے وہ بعدہ اس کا فیض کسی بھی پہنچ جائے تضاد ہے یا نہیں How to resolve it یہ جو انسان کا مرکب وجود ہے اس روحانی وجود کے اعتبار سے خلق لن انسانا من احسن تقویم روحانی وجود کے اعتبار سے وہ خلیفت اللہ فی الارض اس روحانی وجود کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا فَإِذَا سُوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کے تخلیق مکمل کرنوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکنوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں یہ ہے وہ پہلو اونچا ہے بہت اونچا ہے اور یہ جو انسان کا حیوانی پہلو ہے جو خاک سے آیا مٹی سے آیا ہے اس کی سرشت میں جلد بازی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن عَجَل عجولہ ہے یہ ضعیف ہے یہ خُلِقَ الْإِنسَانُ دُعِيفَ ضَلُوبَنْ جَهُولَ حَلُوعَ یہ ہے انسان کا حیوانی وجود اس کے اعتبار سے وہ نیچنوں میں سب سے نیچے ہیں